دوستو سشاند سنگھ راجبود کافی بھاوک قسم کے انسان تھے جیسا کہ ہم نے آپ کو اپنی پچھلی خبر میں بھی بتایا تھا کہ پولیس کو سشاند کے گھر سے کچھ ڈائریز ملی تھی جن میں انہوں نے اپنی روز مرہ زندگی کے ہر وہ پل اتار رکھی تھے جنہوں نے انہیں خوشی دی یا جن کی وجہ سے ان کی آنکھیں نم ہوئیں اسی ڈائری میں انہوں نے انکیتہ کو لے کر بھی کئی ساری بھاوک باتیں لکھی تھی آپ کو بتا دیں دوستو کہ سشاند کے کمرے سے جو لیپ ٹاپ برامد ہوا تھا پولیس نے اس کی بھی چانچ کر لیا ہے حالانکہ اس کا پاسورٹ کھلوانے کے لیے پہلے ایکسپرٹس کی مدد لی گئی اور پھر جب لیپ ٹاپ کھولا گیا تو سب ہی دنگ رہ گیا کیونکہ اس میں انہوں نے جب سے ٹی وی سیریل پویتر رشتہ میں ڈیبیو کیا تھا اس وقت سے لے کر اب تک کی ساری یادیں سہیج رکھی تھیں اور ان یادوں میں سب سے زیادہ انکیتہ ہی چھائی ہوئی دکھیں جس سے صاف ہوتا ہے کہ دونوں کی راہیں تو الگ ہو چکی تھیں لیکن دل جڑے ہوئے تھے اور یہی جڑا ہم نے انکیتہ کی آنکھوں میں بھی محسوس کیا تھا سشاند کے ندھن پر بتایا جاتا ہے کہ پلموں میں انٹری لینے کے بعد کرتی سینن کی وجہ سے وہ انکیتہ سے دور ہو گئے لیکن کچھ ہی وقت میں انہیں اپنی گلتی کا احساس ہو چکا تھا انکیتہ کی بینا ان کے جیون میں ایک ایسا خالی پن آ چکا تھا جسے کوئی اور نہیں بھر سکتا تھا کیونکہ انکیتہ ہی وہ لڑکی تھی جن میں وہ اپنی پریمی کا اپنی دوست اپنی پتنی یہاں تک کہ اپنی ماں کو بھی دیکھا کرتی تھے انکیتہ صحیح معنیوں میں ان کی سول میٹ تھی دوستوں وہ انکیتہ کو بہت مس کرنے لگے تھے لیکن انہیں واپس نہیں بلا پائے دوستوں سشاند بھٹک ضرور گئے کسی اور لڑکی کے طرف ان کا آکرشت ضرور بن گیا مگر سچا پیار تو انہوں نے صرف اور صرف انکیتہ سے ہی کیا اس سے پہلے بھی ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ ان کی ڈائری میں بھی انکیتہ ہی چھائی ہوئی تھی انکیتہ ہی ان کے لیے بیسٹ میچ تھی یہ بنے ہی ایک دوسرے کے لیے تھے پھر بھی نہ جانے کیوں جدا ہو گئے شاید بھگوان کو یہی منظور تھا مگر سشاند کے ساتھ جو انیائے ہوا ہمیں وہ بلکل منظور نہیں اور اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ اب انہیں کم سے کم نیائے ضرور ملے انہیں انصاف ملنا بہت ضروری ہے اور اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ان کا کیس سی بی آئی تک ضرور پہنچے اگر آپ بھی سشاند کے لیے سی بی آئی جان چاہتے ہیں سشاند کے لیے انصاف چاہتے ہیں تو اس خبر کو لائک اور شیئر ضرور کریں دوستوں ہر اپڈیٹ کے لیے بنے رہے ہیں ہمارے ساتھ کیونکہ آپ ہیں تو ہم ہیں